اور سیدارو کریں گے یوپی سے جوڑی اس وقت کی بڑی خبر کی طرف یوپی میں ویکنڈ لوگ ڈاؤن جاری ہے شہروں میں پرشاسن سینڈرائیزیشن قادلیان بھی تیزی سے چلا رہا ہے لقنوں کے اسپتالوں کی طرف رکھرے تو دیکھیں آکسیزن کا سنکٹ برقرار ہے آکسیزن پلانٹ کے پاہر لوگوں کی لمبی کا تار لگی ہوئی ہے ہر کوئی اپنے پریجن کو بچانا چاہتا ہے جدو جہد کر رہا ہے یوپی میں 24 گھنٹے میں آپ کو بتا دے کہ 37,944 نائے کیس سامنے آئے 24 گھنٹے میں کرونا سے 222 لوگوں نے دم توڑ دیا دو تصویر اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے دیکھیں کہ اس طرح سے ویکنڈ گفیو کی وجہ سے سڑکو پر سناٹا پسرا ہوا ہے جو گاڑیاں یا جو اکا دکا واہن آپ کو نظر آ رہے ہیں اگر آپ جڑے ہوئے ہیں تو باہر نکل سکتے ہیں باقاعدہ آپ کے پاس آئیکارڈ ہونا چاہیے وہیں پاس سنٹائزیشن ابھیان جو ہے وہ دیکھیں سہرانپور میں کس طرح سے چلا ہوا ہے اور لکھناو کے اسپطالوں میں آکسیزن کی کلت سامنے آ رہی ہے آکسیزن پلانٹ کے باہر لوگ گھنٹوں لائن میں لگ کر خود ہی آکسیزن سیلینڈر بھرا رہے ہیں سمدھاتا ابیناش اسنگ کی گراؤنڈ رپورٹ آپ دیکھیں اتر پردش کی رازدھانی لکھناو میں ایک طرف کورونا سنکرمنٹ کا دائرہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے تو وہیں لکھناو میں آکسیزن کی کلت بھی برقرار ہے یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک آکسیزن پلانٹ کے باہر کی تصویر ہے جہاں پر صوبہ سے ہی لوگ لمبی کتاروں میں کھڑے ہیں لیکن دکھی بات یہ ہے کہ جس پلانٹ کے باہر یہ تمام لوگ کھڑے ہیں وہاں پر آکسیزن ہی نہیں ہے اور یہ تصویر صرف یہاں کی نہیں ہے چونکہ یہ تصویر لکھناو کے تالکٹورہ کی ہے لیکن لکھناو میں جتنے بھی آکسیزن پلانٹ ہے وہاں پر آپ کو ایسی ہی لمبی کتارے دکھ جائیں گی جہاں پر لوگ رات سے صوبہ سے انتظار کرتے ہیں کہ کب ان کی باری آئے گی اور انہیں آکسیزن ملے گا اہم بات یہ ہے کہ ان میں سے ادھکتر لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی اپنا گھروں میں ایڈمیٹ ہے یعنی کہ اسپطال میں جب جگہ نہیں مل پاتی ہے تو لوگوں کو مجبوراً اپنے گھروں میں ہی اپنے مریض کو رکھنا پڑتا ہے اسے آکسیزن پر زندہ رکھنا پڑتا ہے حالانکہ آکسیزن ختم ہونے کے بعد یہ تمام لوگ ایک بار پھر سے آکسیزن پلانٹ کا رکھ کرتے ہیں لیکن یہاں جب پہنچتے ہیں تو یہاں انہیں آکسیزن نہیں مل پاتا ہے کچھ لوگ ہیں ان سے باتجیت بھی کریں گے یہ بتائیے کہ آپ لوگ کب سے کھڑے ہیں صبح 6 وقت ہم لوگ کھڑے ہیں کل آئے تھے لاؤڑ گئے تھے آج صبح 6 وقت ہمیں یہاں پہ کل آئے لینے گئے ابھی تک آئے نہیں کل سے کھڑے کل سے کل سے بولے لینے گئے ابھی تک آئے نہیں مگر ایک 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 پوچھ لوں گا آپ لوگ بھی کب سے ہیں سر میں کل سے یہاں پہ آیا ہوں کل آئے تھے ریٹن کر دیا گیا لینڈر گیس ختم ہے کل آئے گا آپ کو گیس دے دیا جائے گا آپ لوگ لکھنا ہوئے ناردن گیس میں آم پابلک کو دے ہی نہیں رہے سب گاڑیوں کو دے رہے ہیں ناردن گیس میں کچھ کوئی گنجائی سی نہیں ملنے کا یہ ایک آوڈھا جو سب سے اچھا ڈیلنگ کر رہا تھا لیکن آم لوگوں کو مل جا رہا ہے کچھ اچھے سے مل جا رہا تھا لیکن آج کی ستھی دیکھتے ہوئے ہمیں نہیں لگا کہ آج آم جنتا کو بھی مل پائے گا یہاں سے بات ہوئی اندر کی کب تک آئے گا سر بول رہا ہے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کب تک آئے گا وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں پر آکسیجن نہیں ہے اس میں ہمیں دے پائیں گے آج کی تاریخ میں کہہ جب آپ لوگ کہیں گے تب اوپر کہیں گے تب بیجیں گے یہاں تب یہ دیں گے تمام لوگوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کل سے یہاں پر انتظار کر رہے ہیں سلنڈر لیے ہوئے لیکن ابھی تک انہیں نہیں پتا ہے کہ آکسیجن یہاں پر مل پائے گا یا نہیں مل پائے گا کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر آکسیجن ختم ہو چکا ہے اور انہیں امید بھی نہیں ہے کہ آج یہاں آکسیجن پہنچ جائے گا اور اگر ہم پورے لکھنو کی بات کریں تو لکھنو کے ادھکتر جو پلانٹ ہیں وہاں کی باہر کی جو تصویر ہے کچھ اسی طرح کی ہوتی ہے کہ لوگ سوبت سے لمبی کتاروں میں لگے رہتے ہیں حالانکہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو آکسیجن کی آپورتی ہے اس کو سنشید کیا جائے لیکن پھر بھی جس حساب سے لکھنو میں کرونا سنکرمیت مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں جو آکسیجن کی قلت ہے اور زیادہ ہو رہی ہے حالانکہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ دعوے تو بہت کیے جا رہے ہیں کہ اسپطال میں جو بیڑوں کی سنکشہ ہے اور گورکپور میں بھی ویکن لوگ ڈاؤن کا اثر دکھائی دے رہا ہے نگر نگم کی ٹیم صبح سے ہی شہر کو سینٹائزیشن کا ابھیان چلا رہی ہے سمداتا دیپک شریفاستف کی یہ ریپورٹ آپ ضرور دیکھیں لوگ ڈاؤن کے دوسرے دن آج گورکپور کے جتنے بھی شہری علاقے ہیں ان سبھی جگہوں پہ نگر نگم کی ٹیم لگتار ابھیان چلا کر کے سینٹائزیشن کا کام کر رہی ہے ہمارے ساتھ گورکپور کے نگر آیوک ایوناس سنگھ یہ بتائیے جو استطی ہے سرہ بھی لگاتار حالا کی گورکپور میں سنکرمڈ تو پڑھ رہا ہے اس کے حساب سے کتنی ٹیمی بنائی گئی ہیں کہاں کہاں پہلے پیارٹی کے حساب سے آپ لوگ سینٹائزیشن کا کام کر رہے ہیں دیکھیں ہم نے جو اس وقت میں جو سینٹائزیشن کار رہے ہیں اس کا مکھوں ادیس جو ہے کہ جو کرونا کے سنکرمڈ کی چین ہے اس کو برک کرنا ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے اپنے ستر وارڈ میں پچاس گاڑیوں کے مادیم سے پرتیک وارڈ کو پوری طرح سینٹائز کرا رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس دو سو سے اوپر ہمارے سکچتہ کے سپاہی ہیں وہ اپنے کندوں پر اس پر مسین لگائے ہوئے ہیں اور دوڑ ٹوڑڑ دا کر ہاؤس ٹو ہاؤس جا کر سنٹائز کا کام کر رہے ہیں سر ایک اب بڑی سمسیا یہ ہے کہ تمام لوگ جو ہوم آئیسولویشن میں ہیں جو ان کے یوز کی ہوئے چیزیں ہیں وہ باہر ڈس ٹوڑڈ میں پھیک رہے ہیں اور وہ کھلے روپ میں آپ کے جو کرمچاری وہ اٹھا رہے ہیں ایک سنکرمڈ کے خطرک استیتی ان کے اوپر بھی ہے تو کیا اس کے لیے یہ بلکل یہ ٹھیک بات ہے ہم نے سبھی لوگوں کو اسی لیے مطلب ان کو بتا رہے ہیں جاغرک کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز جس سے کہ کوئی سنکرمڈ فیل سکتا ہے اس کو ادھر ادھر نہ پھیکیں اس کے لیے جو نردھاری جگہ ہیں وہیں پر اس کو ڈالیں جیسے کہ ہم نے جگہ جگہ ڈس ٹوڑڈ میں لگائے ہیں اور آج کل میں ہم اور بھی لوگوں کو جو ہمارے کنجسٹیڈ ایریا ہے وہاں پر ہم ان کو ڈس ٹوڑڈ دیں گے اور ان سے یہ انروت کریں گے وہیں رکھیں اس کے ساتھ ہی ہمارے جو سفہائی کے کار میں لگے ہوئے ہمارے ساتھی ہیں ان کو ہم نے پوری طرح سے مطلب ان کی سیکیورٹی کے لیے ہم نے ان کو ماسک دیا ہوا ہے سینٹائیزر دیا ہے گلپس دیا ہے اور ان سے انروت کرنے جب بھی اس سے کام میں لگے چونکہ کام کرنا ہے اور یہ اس وقت دیس ہت میں سماج کے ہت میں ہے اس کا پالن کرتے سمیں ہم لوگ اپنی بھی سرکچہ کا دھیان دیں بلکل لیانی کی لوگوں سے بھی ایک اپیل نگر نگمی کر رہا ہے کہ جو لوگ ہوم آئیسولیشن میں ہیں جو کوویڈ پازٹیو ہیں وہ بھی جو کرمشاری ہیں ان کی سہت کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو کچرا ہے ادھا ادھا دھرنا فیک اور ساتھ ہی ٹیم لگاتار کام کر رہی ہے سیکڑو کرمشاری دن اور رات ملا کر کے کام کر رہے ہیں تاکہ شہر میں جو کرونا کا سنکر مڑھا ہے اس کو بریک کیا جا سکے اور پوری طرح سے ایک بھائی پھر سے پرانی والی استثیت کو لائے جا سکے پردیم گوڑکسا دیپک سرواستو نیوز سٹیٹ گورپور